اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اببہ کا انتقال ہو گیا اببہ کے وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور کوئی وارث نہیں ہے بیوہ اتفاق سے پہلے چلی گئی تھی جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے بھئی خواتین میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پہلے میاں جائے گا دنیا سے وہ بیوہ بنیں گی یہ شرف حاصل کریں گی بیوہ ہونے کا اس کے بعد وہ دنیا سے جائیں گی اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں وہ پہلے گئے کیوں تھے ان کی وجہ سے سمجھ بھی آئیے ہیں آپ دیکھ لو یہ مشاہدہ ہے 99 فیصد میں نے دیکھا ہے مر پہلے جاتے ہیں دنیا سے اکثر ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہم تو بھئی ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ لگتا ہے کہ بھئی اب کیا کہہ سکتا ہے آج تو کیس آیا ہمارے پاس ایک صاحب کا انتقال ہوا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور کوئی وارث بولو بھائی نہیں ایک لاکھ روپے انہوں نے چھوڑے لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایک لاکھ میں 66 فیصد میرا ہے 66.66 اور بہن سے کہہ رہا ہے تمہارا 33 ساریہ 33 فیصد ہے one third تمہارا ہے دو حصے بولو بھائی میرے ہیں یعنی رائٹ کس کا کتنا ہے لڑکی کہہ رہی ہے نہیں آدھا میرا ہے اور آدھا آپ کا کیونکہ ہم دونوں اپنے اببا کی اولادیں ہیں تو اس میں لڑکا لڑکی کے کیا فرق جتنے تمہارا حق ہے اتنا ہی میرا میں بھی اببا کی بلکہ میں تم سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی میں نے اببا کی خدمت تم سے زیادہ کی ہے تم تو اببا کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے آج تک تم نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی اپنی اببا سے اور اببا نے تو تمہیں تو ویسے آق بھی کر دیا تھا اخبار میں اشتہار دے دیا تھا تو تمہارا تو زیرو بنتا ہے لیکن چلو میں دل بڑا کرتی ہوں آدھا تم لے لو اور لڑکی گواہوں سے ثابت بھی کر دے کہ یہ میرا بھائی ایک نمبر کا نالائق اببا کی بددعائیں بددعائیں بقاعدہ ریکارڈ کر کے رکھیمی ہے اس نے کہ اببا نے زندگی میں اس کو اتنی موٹی موٹی بددعائیں دی ہیں کمبغت دفع ہو جا میرے مرنے کے بعد تیری وراثت میں میری وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے یہ پوری ریکارڈڈ سٹیمپ بھر 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 ٹھپے انگوٹ ہے سب کچھ لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں میرا دو تہائی ہے چاہے اببا گالیاں دیتے تھے بھلپ کے رشتداروں کو وہ گالیاں والا بیان آپ سن لیے گا پھر سمجھ میں آئے گا تو اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اسلام اس بارے میں بولو نا کیا کہتا ہے کہ اببا کی جو میں نے نافرمانی کی اببا کی بددعائیں لی اببا نے آگ کر دیا وسیعت میں لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ککھ بھی نہیں ملے گا تو اسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا واقعی مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا یا آدھا ہی ملے گا لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں اس بارے میں آپ کا کیا رائٹ ہے اور میرا کیا رائٹ ہے یہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے یہ ہم عقل سے فیصلہ کروائیں گے اور عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اببا کے لیے اور اببا چاہتے بھی نہیں تھے یا وہ کہتی ہے امریکہ کے قانون سے فیصلہ کروائیں گے یا وہ کچھ بھی کہتی ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ لڑکی اسلام سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتی کس بارے میں کہ میرا اس وراثت میں حق بولو بھائی کتنا بنتا ہے یہاں اگر دونوں بالفرض مفتی کے پاس آ جائیں مفتی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی لڑکا کیسا ہی نالائق تھا اببا نے عاق کر دیا اببا نے وسیعت لکھ دی کہ وراثت میں حصہ نہ دیا جائے یہ تمام چیزیں وراثت کے معاملے میں بالکل کل ادم ہیں بیٹے کو دو تہائی ملے گا اور لڑکی کو ایک تہائی ملے گا اب اس فیصلے پر اگر لڑکی کو اعتراض ہے جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا فیصلہ ہے اسلام کا فیصلہ ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ یہ مومن نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنا حق اللہ نے اس کو دیا ہے یہ اس سے زیادہ مانگ رہی ہے تو ایک فیصلہ تو مفتی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت بتا دیتا ہے کہ یہ ہے اکورڈنگ تو اسلام ایسے ہے اور ایک فیصلے کی نویت یہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا 33 فیصد میں مانتی ہوں لڑکا کہتا ہے میرا 66 فیصد میں مانتا ہوں لیکن لڑکا کہتا ہے اس کو میں نے 33 فیصد دے دیا ہے لڑکی کہتی ہے مجھے بولو نہیں ملا اور وہ وراثت تھی لڑکے کے قبضے میں اب دونوں میرے پاس آتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لڑکے نے فور ایکزیمپل واقعی دے دیا ہے 33 فیصد لیکن دیتے ہوئے اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا اب بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھے میرا 33 فیصد حصہ نہیں دیا میں بھائی سے پوچھوں گا وراثت میں تمہارا قبضہ تھا تمہارے ہاتھ میں تھی تو تم نے دے دیا وہ کہہ رہے ہاں دے میں کہ گواہ لے کر آؤ کہ گواہ نہیں ہے تو میں کس کے حق میں فیصلہ کروں گا لڑکی کے حق میں حالانکہ وہ 33 فیصد لے چکی ہے اب یہاں پہلی صورت میں لڑکی پر میرا فیصلہ ماننا واجب تھا دوسری صورت میں لڑکی کے لیے میرا فیصلہ ماننا حرام اور ناجائز ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں دونوں فیصلوں کی نویت کیا ہے چینج ہے ایک کی نویت یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے حق دیا ہے وہ کہہ رہی ہے میں نے لیا ہے یہ ایک الگ ٹائپ کا فیصلہ ہے ایک کی نویت یہ ہے کہ اکارڈنگ تو شریعہ پتا تو چلے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے تو قرآن کی آیت اس بارے میں ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کہ تمہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ فیصلہ نبی سے کروانا ہے اور نبی سے مراد نبی کی ذات نہیں بلکہ اسلام سے کروانا ہے اس فیصلے کو اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ قرآن کی نظر میں اسلام سے خارج ہیں آپ بات آرہی ہے سمجھ میں تو آج بہت سے لوگ اپنے خاندانی جھگڑوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے کس کا رائٹ بنتا ہے کس کا نہیں بنتا اس معاملے میں اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اور نبی کے دور میں جب اسلام کا فیصلہ ہوگا تو وہ کون کرے گا نبی کریں گے نا تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کے مطابق فیصلہ کروانے تو نبی کے وارسین علماء کریں گے وہ فیصلہ تو اس سے پتا چلتا ہے جو اپنے جھگڑوں میں مفتیان کرام سے فتوہ نہیں لیتے ان سے رائے معلوم نہیں کرتے کہ اسلام کیا کہتا ہے تو اس کے مطلب قرآن کی نظر میں وہ مسلم نہیں ہیں اور آج یہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایک خاتون کا فون آیا انہوں نے کہا کہ میں نے میرے شوہر نے مجھے یو ایس اے میں ڈیورس دیئے طلاق دیئے اور اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی وہ صحیح کیس تھا انہوں نے مجھے اجازت دیئے میں نام لیے بغیر یہ واقعہ سنا دوں شوہر بڑا نالائق جو انہوں نے بتایا ایسا ایسا یوں یوں بہت پوری کہ وہ غلط تھا بغیرہ بغیرہ اب اس نے مجھے ڈیورس دے دیئے اب یو ایس اے کی عدالت کہتی ہے کہ اپنی پروپرٹی میں اتنا حصہ بولو بھائی وائف کو دو مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں عدالت میں کیس کر کے بڑے آرام سے کروڑوں روپے کی مالک بن سکتی ہوں بات آرہی ہے سمجھ میں عدالت نے بچے میرے حوالے کر دی ہیں سب کچھ ہو گیا تو آپ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا سنو میرے بھائی یہ ہے وہ فیصلہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے میں نے پہلے تو اس خاتون کو شاباش دی میں نے کہا میں مسائل کے جوابات بہت پہلے سے دے رہا ہوں میرا خال ہے پچیس سال تو ہو گئی ہوں گے اور بیس سال سے تو بقاعدہ پروپر طریقے سے پہلی دفعہ کسی خاتون نے یو ایس اے یا یو کے سے فون کر کے پوچھا ہے کہ عدالت مجھے کروڑوں روپے شوہر کی پروپرٹی میں سے دے رہی ہے کیا یہ میرے لئے حلال بھی ہیں یا نہیں ہے ورنہ جب گورنمنٹ دے رہی ہو تو لوگ باپ کمال سمجھ کے پی جاتے ہیں سمجھ میں آرہی بھر جبکہ وہ شوہر بقول ان کے خراب بھی تھا حقیقت میں تھا نہیں تھا تو اللہ ہی جانے نہ ہم نے بڑا ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لئے اس میں سے ایک روپیہ بھی حلال بولو نا نہیں کہہ نہیں وہ تو اتنا بڑا ظالم اس نے یہ کیا میں نے کہا جو بھی کیا اس کا حل یہ کہ آپ کی جان چھوڑ دے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے بیوی کو حقوق ادا کرو نہیں ادا کر سکتے لٹکا کے مت رکھو اس کو بولو نا فارغ کرو تو قرآن نے کہا ہے عزت کے ساتھ رکھو نہیں رکھ سکتے تمیز سے بولو بھائی رخصت کر دو اور تمیز سے رخصت کرنے کا مطلب قرآن نے بیان کیا عدد کے دوران اس کا خرچہ اٹھاؤ عدد کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ بدنام نہ کرو اس کو یہ تو ایسی تھی تا کہ کہ اور شادی نہ ہو سکے اس کی کسی بھی طرح سے اس کو دوبارہ نکاح سے مت رکھو اور جو کچھ اس کو تم دے چکے ہو کسی ایک چیز کے بھی واپسی کا مطالبہ اب ایک کیا ہوگیا بولو یار گول پہنا دیتی ہے ساسیں جوش میں آکی میری بہو کا ہو گیا اب بہو نے پھر اگلے دن سے کچھ بھی کیا اب کہنی گول واپس کرو نا بھائی دے دیا بولو بھائی آپ نے بیگم کو مکان اس کے نام کرا دیا یا پورے بحری اٹاؤن اس کے نام کر دیا اب جب ڈیورس دی ہے قرآن کہہ رہا ہے سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپسی کا مطالبہ مت کرو تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو جو گفت دی ہے وہ آپ کے ہو گئے اور اگر مہر نہیں دیا تو آپ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے گا مہر میں نے کہا پھر یہ کیس کر کے جو کروڑوں کے پیسے آرہے ہیں اس میں سے مہر کی رقم کاٹ کے باقی کیا کر دیں بولو نا بھائی یہ باتیں آپ سنتو رہے ہیں بھائی بڑی نیک خاتون تھی بھا بھا لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا بولتے کیوں نہیں نہیں وہ تو بڑی نیک میں نے تو اس کو بڑی دعائیں دی میں نے کہا آپ تو ویسی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤگی کروڑوں روپے کون چھوڑتا ہے بھائی اچھی خاصی خافت نمبالیہ نشوزن او اعراض فلا جناح علیہ ما یصلح بینه ما صلح شوہر ظالم ہے تنگ کر رہے تو قرآن نے کہا یا تو سلو کا راستہ اختیار کرو کچھ حقوق سے درست بدار ہو جاؤ گھر بچانے کے لئے نئی ہو رہا تو قرآن نے کہا وئی لٹکا کے نہیں رکھا ظالم تھا چھوڑ دیا کہہ رہی ایسی کنڈیشن میں آ کے چھوڑا ہے اب تو عمر زیادہ ہو گئی اب تو کہیں شادی کا بھی مسئلہ امکان مشکل ہے تو میں نے کہا بھئی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے جب ظالم تھا تو پہلی طلاق لے لیتی اور اس نے لٹکا یا اتنا ٹائم کر دیا یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پیسے حلال ابھی تو بات چل رہی ہے اس کے کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا یہ ایک الگ ٹوپک ہے اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رائے عدالت میں خلا کی ڈگری داہل کی جاتی ہے خلا لے لیا جاتا ہے اس کے بعد اب خلا کا چھ مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا تو عدالت الگ سے پھر شہر کے ذمہ بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہیں بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہے یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بلکل کنٹرول سے باہر نہیں ہے یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بلکل الگ ہے نا تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تاریخ مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ